جے ہنمان گیان گن ساگر جے کپیستی ہو لوگو جاگر آپ کو آپ کے ماتا پتا نے دادا دادی نے نانا نانی نے زندگی میں یہ ضرور کہا ہوگا کہ ہنمان چلیسہ پڑھا کیجئے کبھی کسی دکھ تکلیف میں ہو تو کسی نے صلاح ضرور دیوگی کہ آپ کو روز ہنمان چلیسہ پڑھنی چاہئے آپ اور مجھ میں سے کچھ لوگ روز ہنمان چلیسہ پڑھتے بھی ہیں بہت کیا آپ جانتے ہیں کہ ہنمان چلیسہ کے پیچھے کیا اصلی وجہ ہے اس کو روز پڑھنے کی ہنمان چلیسہ لکھی کس نے تھی اور کیوں ہنمان چلیسہ روز پڑھنے سے سارے دکھ تکلیف جو ہے دور بھاگنے لگ جاتے ہیں اگر نہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں آج بھی ہنمان چلیسہ کو نمبر وان law of attraction tool مانا جاتا ہے یعنی ہنمان چلیسہ پڑھنے سے شریر کے اندر ایسی اورجہ اتفن ہوتی ہے کہ سارے کام بنتے چلی جاتے ہیں اور نیگٹیوٹی ہم سے دور ہونے لگ جاتی ہے تو ہنمان چلیسہ لکھی تھی شریر تلسی داس جی نے اور کیا آپ جانتے ہیں ہنمان چلیسہ لکھا شریر تلسی داس جی کو ہنمان چلیسہ پڑھنے کے لیے جیل جانا پڑا تھا جی ہاں ہنمان چلیسہ لکھی گئی تھی سولویں شتابتی میں جب اکبر انڈیا پہ راج کر رہے تھے تلسی داس جو تھے رام اور ہنمان کی پریم کہانی یعنی جو ایک بھپت اور مالک کا جو رولیشن ہے اس کا پرچار کرتے تھے بہت ایوڈ فالور تھے جگہ جگہ لوگوں کو جا کے رام بھکتی ہنمان جی کی گاتھیں سناتے تھے تو اکبر کو یہ بات اچھی نہیں لگی ایک بار اکبر نے تلسی داس جی کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا کہ جس رام کی آپ اتنی باتیں کرتے ہیں کہاں ہے وہ رام ان سے کیسے مل سکتے ہیں تو اس کا بڑا سرل جواب دیا تلسی داس جی نے کہ رام ایک احساس ہے جو صرف بھکتی سے مل سکتے ہیں اور شاید اس سمیں آپ کے لئے ان سے ملنا نامنکل ہے یہ بات راجہ کو یعنی اکبر کو اچھی نہیں لگی اور انہوں نے تلسی داس جی کو کاراواز کی سزا سنا دی اب تلسی داس جی کو ڈالا گیا جیل میں تو اب تلسی داس جی نے چالیس دن تک حنوان چلیسہ کے چالیس ورسز کو روز پڑھا زور زور سے پڑھا اور اس کے بعد ایک ایسا کرشمہ ہوا کہ اکبر کو بھی ماننا پڑھا کہ واقعی رام اور حنوان میں کوئی جادوی بات تو ضرور ہے چالیس دن لگاتار حنوان چلیسہ پڑھنے کے بعد اکبر کے دربار میں اتپات مچانے پہنچی وانر سینا بندروں نے ایسا اتپات مچایا ایسا کو رام مچایا کہ اکبر کا دربار پورا ہیل گیا اور اکبر سمجھ گیا کہ تلسی داس جس رام کی بات کرتے تھے یا جس حنوان کی بات کرتے تھے وہ ان کو بچانے آگئے ہیں تو اکبر نے آدیش دیا کہ تلسی داس جی کو جیل سے رہا کیا جائے رہا کیا گیا اور تلسی داس جی کے ساتھ ست وانر سینا بھی چلتی بنی اب یہ تو دیکھئے ایک کہانی کے طور پر میں آپ کو سنا رہا ہوں کیا سچ ہے کیا نہیں یہ میں نہیں جانتا ماننے کے اوپر ہے بٹ اگر ہنوان چالیسا کی بات کروں تو وہ ہے آپ کا اور آپ کے مالک کا رشتہ اب میں آپ کچھ ادھیائج ہنوان چالیسا میں سے سناوں گا اور اس کا مطلب سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ اس کو جانے اور کنیٹ کر پائیں جب ہم کسی چیز کو جانتے ہیں اس سے کنیٹ کرتے ہیں تب ہی ہم اس میں بلیف کرتے ہیں جہاں بلیف ہوتا ہے وہیں فیت ہوتا ہے اور جہاں فیت ہوتا ہے وہیں میریکلز ہوتے ہیں تو آئیے اب کچھ ادھیائے ہنوان چالیسا کے پڑھتے ہیں اور اس کا مطلب سمجھ دے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم سارے ورسز پر دھیان نہیں دیں گے کچھ ورسز میں نے سیلیٹ کیے ہیں جن کو میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کی تو سب سے پہلا ورس جس پر ہمیں دھیان دینا وہ ہے مہا بیر بکرم بجرنگی کمتی نیوار سمتی کی سنگی تو پہلی چیز انسان جہاں مار کھاتا ہے جہاں سے اس کی ڈسٹرکشن شروع ہوتی ہے وہ ہے ایول تھوٹس تو اس لائن میں جو تلسیداز جی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں یونیورس سے یعنی اپنے بجرنگ بلی سے کہ میرے دماغ میں جتنے بھی ایول تھوٹس ہیں اس کو ختم کر دیجئے اور مجھے اچھے تھوٹس کے ساتھ آگے بڑھنے کا راستہ دکھائی یا ہمت دیجئے اب نیکسٹ ورس میں ہم بات کرتے ہیں انسان کی فائننشل پرابلمز کے بارے میں جس کے لئے تلسیداز جی کے شبد ہیں جم کوبیر دکھ پل جہاں تھے کبھی کوبید کہیں سکے کہاں تھے تم اپکار سگریوی کینا رام ملائے راجبت دینا تو اس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ چاہے جتنی بھی مشکل پریستی میں کیوں نہ ہو بزنس چل نہیں رہا ہے جوب جانے والی ہے لیکن اگر آپ مالک کو پورا سمرپت کر دیتے ہیں یعنی بجرنگ بلی کو اپنا سوتھردھار بنا لیتے ہیں تو جیسے سگریو جن کا راجبت چھن گیا تھا جنگل میں دردر اٹک رہے تھے اور ہنمان جی نے انہیں رام سے ملایا اور جنگل سے اٹھا کے سیدھا اپنے راجبت پر بٹھا دیا تو اس لئے اگر آپ ہنمان جی کی بقتی کرتے ہیں یا اگر میں کہوں کہ اپنے مالک کے ساتھ رشتہ بنا کے رکھتے ہیں تو زندگی میں کوئی بھی فائننشل سیچویشنز ہو تنگی ہو پریشانی ہو صرف اپنے مالک کے ساتھ رشتہ بنا کے رکھیں جو تیسرا ورس میں نے چوز کیا ہے بہت انٹرسٹنگ ہے اور سپیسیفکلی آج کل کے بچوں کے لئے کیونکہ آج کل کے بچے بہت کیوریس ہیں تورانی چیزوں کو ماننے کے لئے پروف مانگتے ہیں ماں باپ سے ہمیشہ پششت پوچھتے ہیں کی ہم ان چیزوں کو کیوں مانیں تو ماں باپ کے لئے اور آج کل کے بچوں کے لئے یہ ورس میں سنانے جا رہا ہوں ترسی داش جی کا یک سہستر جو جن پر بھانو لیلیو تاہی مدرفل جانو اب سولوی شتابدی میں ہی تورسی داش جی نے ارث اور سن کے بیچ کا ڈسٹنس اپروکسیمیٹلی بتا دیا تھا اب بعد میں اس کے اوپر موڈرن ڈے سائنٹس نے ریسرچ کری اور پایا گیا کہ تورسی داش جی نے جو ایسٹیمیٹ دیا تھا وہ لگ بھگ لگ بھگ صحیح تھا اس کی ٹوٹل کالکلیشن میں نیچے ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا کیونکہ ویڈیو میں سمجھانا تھوڑا مشکل ہوگا تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی بتا سکتے ہیں کہ سولویں شتابدی میں تورسی داش جی نے ہی ارث اور سن کے بیچ کی دوری کو ناپ لیا تھا تو نیکسٹ ورس جس کی بات کرتے ہیں وہ ہے سب سکھ لہے تمہاری سرنا تم رکشہ کہوں کو ڈرنا اس میں تورسی داش جی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ بجرنگ بلی کی شرنن میں یعنی ان کے اپنے آپ کو ان کو سمرپت کر دیتے ہیں بجرنگ بلی کو سمرپت کر دیتے ہیں انہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مالک ان کا دھیان خود رکھیں گے نیکسٹ اس کے بعد کہتے ہیں بھوت پشاچ نکٹ نہیں آوے مہا دیس جب نام سناوے اب اس دنیا میں اچھی آتمائیں ہیں بری آتمائیں بھی ہیں پوزٹیف انرجی ہے تو نگٹیف انرجی بھی ہے جب بھی ہم اپنا رشتہ مالک کے ساتھ بنا کر رکھتے ہیں یعنی بجرنگ بلی کے ساتھ بنا کر رکھتے ہیں تو نگٹیف چیزیں یا نگٹیف آتمائیں جو ہوتی ہیں ہم سے دور بھاگتی ہیں اور ہمیں صرف پوزٹیف انرجیز کا ساتھ ملتا ہے اس لیے بھوت پہ ساتھ نکٹ نہیں آوے مہا بیر جب نام سناوے اب فینینشل پرولومز دور ہو گئیں مائنڈ میں پوزٹیوٹی آگئیں نگٹیف انرجیز سے چھٹکارہ ہو گیا تو نیکسٹ چیز law of attraction کے طور پر تلسیدہ جی نے کیا لکھی ہے نا سے روک ہرے سب پیرا جپت نرنتر حنومت بیرا اب اس میں ایک بہت ایمپورٹن میسیج وہ دینا چاہ رہے ہیں وہ میسیج کیا ہے کہ سنکٹ تے حنومان چھڑاوے منکرم وچن دھیان جولاوے اس کا مطلب ہے کہ آپ مالک کو یاد کرتے ہیں تو مالک آپ کیوں ضرور بکشش کرتے ہیں یا کہیں نہ کہیں آپ کو سبھی پریشانیوں سے بچاتے ہیں but نرنتر it needs to be a constant process ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک بار حنومان چالی صاحب پڑھ لی یا اپنے ایشور کو یاد کر لیا بجرنگ بلی کو یاد کر لیا اور وہ آپ کا دھیان رکھیں گے یہ ایک continuous process آپ کو روز حنومان چالی صاحب روز اپنے مالک کو یاد کرنا ہے ایشور کے ساتھ رشتہ بنانا ہے تبھی ایشور کی ڈیوائن ہیلپ آپ تک پہنچ پائے گی جب آپ روز نرنتر یعنی حنومان چالی صاحب پڑھتے ہیں یا حنومان جی کا دھیان لگاتے ہیں یا ایشور کا دھیان لگاتے ہیں تو نیکسٹ چیز تلسیداز جی کیا کہتے ہیں اور منورت جو کو الاوے سوئی امیت جیون فل پاوے تو جنہوں نے بھی آپ کا دھیان کر لیا یا آپ کے ساتھ رشتہ جوڑ لیا ان کو جیون بھر کی جو بھی منو کامنا جو بھی اچھائیں ان کی وہ پوری ضرور ہوتی ہیں اور ان کو کبھی کسی چیز کے لئے بھٹکنا نہیں بڑھتا ہے مالک ہر چیز ان کے لئے اویلیبل کرا کے دیتے ہیں اب آپ کی سارے اچھائیں پوری ہو جاتی ہیں لیکن پھر بھی ایک چیز رہ جاتی ہے کارمک ڈیٹس تو اس کے لئے تلسیداز جی کیا کہتے ہیں تمہارے بجن رام کو پاوے جنم جنم کے دکھ بسرا گئے اب کئی بار کیا ہوتا ہے ہماری کرنٹ لائف میں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ برا نہیں کیا پھر بھی ہمارے ساتھ برا کیوں ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں اس کا جو تار ہے ہمارے پچھلے جنموں سے جڑا ہوتا ہے ہمارے پاسٹ لائف کرما سے جڑا ہوتا ہے یعنی کارمک ڈیٹس سے جڑا ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی تلسیداز جی نے ہنمان چالیسہ میں یہ بتایا ہے کہ اگر آپ ہنمان جی کی بختی کرتے ہیں یا مالک کی بختی کرتے ہیں تو یو گیٹ فریڈم فور یور کارمک ڈیٹس آلسو یعنی اس جنم کی گلتیاں تو بھول چک مااف ہوگی ہی ہوگی پچھلے جنمی کی گلتیاں بھی مااف ہی جا سکتی ہیں اگر آپ مالک کے ساتھ سچا رشتہ بناتے ہیں تو تو یہ میری ایک چھوٹی سی کوشش تھی کہ میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں جو ہنمان چالیسہ میں کہیں کہیں ہیں تلسیداز جی دوارہ تاکہ آپ ہنمان چالیسہ کو اور دھیان سے اگلی بار جب پڑھیں تو اس سے کنیٹ کر پائیں اور جیسے میں نے کہا تھا جب آپ کسی جی سے کنیٹ کرتے ہیں تو وہیں belief ہوتا ہے جہاں belief ہوتا ہے وہیں faith ہوتا ہے اور جہاں faith ہوتا ہے وہ ہی miracles ہوتا ہے اسی کے ساتھ کامنا کرتا ہوں بجرنگ بلی آپ سبھی کی لائف میں خوشیاں پردان کریں سکھ سمردھی پردان کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے پریوار والوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور بجرنگ بلی کی اپار کرپا ان تک بھی پہنچائیں میچے دیئے گئے کومنٹ باکس میں آپ سجیشنز دے سکتے ہیں اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن دبا دے تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو میں آپ تک لے کے ہاؤں آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو میں جلدی ملیں گے جائے بجنگ بری